بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوئنٹس ڈالسو ڈیئر کلیگز جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ گریجویٹ کالیج لیہ کی ویب سائٹ ڈیزائن بھی ہو چکی ہے اور اس ٹائم وہ آن لائن بھی ہے آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ویب سائٹ کا تعرف کرواؤں اور یہ بتاؤں کہ اس پہ آن لائن انیمیشنز کیسے ہو سکتے ہیں تو آپ لیپ ٹاپ سے کر رہے ہیں یا موبائل سے کر رہے ہیں تو جو بھی آپ نے انٹرنیکٹ ایکسپلورر انسٹال کیا ہوا ہے وہ موزیلا ہے یا ایج ہے یا گوگل کروم ہے اس کو اوپن کر لیں میرے پاس گوگل کروم ہے تو آپ یہاں پر لکھیں گے www.gg میرے پاس تو یہ آ گیا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں انٹرڈکشن ہے پرنسپل صاحب کا میسج ہے ڈاکٹر سجا صاحب کی ہنستی مسکراتی تصویر ہے مشن ہے ویجن ہے لیٹس نیوز بھی چل رہی ہے میڈ ٹرم ایکزیم کب سے سٹارٹ ہوگا اور فینل ٹرم کب سے سٹارٹ ہوگا اس کے بعد ایڈمیشنز ڈیپارٹمنٹ اس کے بعد پروگرامز ایف ایس ای اور بی ایس پور یہ جو ہم ہمارے پاس جو پروگرامز چل رہی ہیں ریزلٹس بھی انشاءاللہ اس کے بعد گیلری اس میں جو ہے نا کالیج کی جتنی میں جو بھی ایکٹیوٹیز ہوں گی تصاویر ہوں گی وہ ساری یہاں اپلوڈ کی جائیں گی اسی طرح ڈاؤنلوڈز مثلا کوئی سٹوانٹ اگر یہ چاہ رہی ہے کہ وہ اچھے نوٹس لکھتے ہیں اچھی بکس ہیں اور بھی سٹوانٹس نوٹس بناتے ہیں بکس ہوتی ہیں کسی ٹیچر نے جو ہے نا کلاس میں لیکچر دیا اور اس کو ویڈیو بنائی اور وہ چاہ رہا ہے کہ یہ بہت اچھا لیکچر ہے تو وہ اسے اپلیٹ کر اپلوڈ کر سکتا ہے یہ تمام چیزیں جو ہے نا اس ویب سائٹ پہ مجسر ہوں گی اچھی کتابیں جو بھی مٹیریل آپ کو اس انداز سے اٹریکٹ کرتا ہے وہ ویب سائٹ پہ ڈالا جا سکتا ہے تو میں آپ کو اڈمیشنز کا تعرف کرواتا ہوں تو اڈمیشنز کو جیسے کلک کریں گے تو یہ دیکھیں تو جو لیفٹ پہ ہے کلک ہیئر فار آن لائن اڈمیشن ایف 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 ای سی آئی سی ایس اور یہاں پر ہے کلک ہیئر فار آن لائن ایڈمیشن بی ایس فور یئر پرگرام تو بی ایس فور یئر پرگرام کی ایڈمیشنز پہ ہم کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ فارم اپن ہو جائے گا اب آپ دیکھیں سب سے پہلے ہے سیلیکٹ کوٹا اس کو کلک کریں گے اوپن میرٹ ہے ڈیسیبلڈ ہے سپورٹس ہے مینورٹیز ہیں ٹیچرس ہیں ایمپلائیس ہیں تو لیٹس سپوز جو سٹوڈنٹ ہے وہ اوپن میرٹ پہ کر رہا ہے تو اوپن میرٹ سیلیکٹ پرگرام تو وہ کس پرگرام میں کرنا چاہ رہا ہے بی ایس بوٹنی ہے یا کیمسٹری ہے یا فیزکس ہے میتس ہے انگلیش اردو اسلامیات آئی ٹی لیٹس سپوز بی ایس میت سٹوڈنٹ نیم جو بھی نام ہو سکتا ہے مثلا محمد علی یا جو بھی ہے محمد علی یہ سٹوڈنٹ کا نام ہو گیا والے صاحب کا نام جو بھی ہے مثلا فضل الہی جیسا بھی ہے اس کے بعد ہے سٹوڈنٹ سی این آئی سی تو یہ آپ نے نمبر جو دینا ہے اسی طرح دینا ہے پہلے فائیو ڈیجٹ اس کے بعد ڈیجٹ اس کے بعد سیون ڈیجٹ پھر ڈیجٹ اور پھر لاس ڈیجٹ تو مثلا میرا ہے میں تو اپنا لکھ رہا ہوں سٹوڈنٹ تو اپنا لکھے گا 38101 ڈیجٹ ڈیجٹ ڈبل ڈو ڈیجٹ 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 سٹوڈنٹ جو ہے اپنے فادر جو ہے والے صاحب جو ہیں ان کا اس کے بعد سٹوڈنٹ موبائل تو سٹوڈنٹ اپنا موبائل نمبر لکھ دے گا جو بھی ہے میں تو اپنا ڈال رہا ہوں اسی طرح فادر گارڈین موبائل نمبر جو بھی وہ نمبر ہوگا ویٹس ایپ نمبر اگر یہی ویٹس ایپ پہ ہے تو ٹھیک ہے ورنہ نایا نمبر یہ آپ لوگ کو بہتر پتہ ہے سیلیکٹ ریلیجن جو بھی ہے مسلم ہے یا نام مسلم ہے جو بھی وہ سیلیکٹ کرے اس کے بعد دیٹ سٹوڈنٹ ڈیٹا پرت تو یہ ڈیٹا پرت ہے اگر اس میں کوئی ترمیم کرنی ہے یہ ویسے لکھی ہوئی ہے اگر اس میں ترمیم کرنی ہے جیسے لیٹس اپوز کوئی سوئنٹ ہے جیسا بھی ہے وہ 2003 میں یا 2000 میں جو بھی اس کی ڈیٹا ڈیٹا پرت بن رہی ہے جو بھی ہوگی اس کے مطابق مدلہ وہ 2001 میں پیدا ہوا ہے جون اور اسی طرح جو ہے وہ ڈیٹا پرت ہو جائے گی اس کے بعد ہے سیلیکٹ بلٹ گروپ تو بلٹ گروپ میں میرا یہ پازیٹیو ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ڈومی سائل تو ڈومی سائل جو ہے میرا آڈریس جیسے ہاؤزنگ کولونی ٹو لائیا جو بھی آڈریس ہے اس کے بعد ہوگا کہ آپ نے اپنی پکچر اپلوڈ کرنی ہے جو گل سروانٹ ان کے لئے ضروری نہیں ہے وہ اپلوڈ نہ کریں پوائز اپنی پک اپلوڈ کر دیں گے تو چوز فائل جیسے چوز فائل کریں گے تو آپ کے پاس مین ونڈو اپن ہوگی آپ کی پک کہاں پہ پڑھی ہے تو میں نے یہ دیکھٹ دی جی خان بور سے ہوں گے بی آئی ای 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 ڈی جی خان پاسنگ ی ای ای اس کے بعد جو قرآن ہے تو یس کر دیں نہیں ہے تو نو کر دیں اچھا مارکس اپنی نائن 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 ٹی ہیں ٹوٹل مارکس ای 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 ہمارے ہوگا وہ میت ہی ہوگا تو جی اس نے میجر سبجیکٹ میں بی ای سبجیکٹ کیا تو یہ اگر وہ اور سبجیکٹ سیلیکٹ کرتا تو وہاں پر بی ای سیلیکٹ کرتا تو یہاں بیالو جی آجاتا اگر وہ بی ای سیلیکٹ کرتا تو یہاں کمیسٹری آجاتا اس کے آپ نمبر لکھ دیں گے تو میرے کبھی میت میوان 86 آئے تھے جب میں پڑھتا تھا تو یہ سارا فارم آپ کا فولی طور پہ جو ہے آپ نے جب اس کو فیل کر لیا اس کو کریں گے سبمیٹ جیسے سبمیٹ کریں گے تو یہ دیکھیں data inserted successfully print application فارم لاؤ کہ آپ اسے print کر لیں آپ ok کریں جیسے ok کریں گے تو یہ دیکھیں کہ وہ جو فارم جو ہے وہ print ہو جائے گا کہاں پر print ہوگا یہ میرے پاس تو کیونکہ idm ہے آپ کے پاس نہیں ہوگا پر تو یہ فارم کہاں پر ہوگا آپ چلے جائیں تو یہاں پہ دیکھیں downloads میں documents میں جائیں تو یہ doc کے نام سے ایک فائل بنے گی یہ وہی فائل ہے یہ فارم جو ابھی ہم نے فیل کیا ہے یہ جنریٹ ہو چکا ہے یہ فارم ہے اور اس کے ساتھ ہی چلان فارم بھی ابھی تو یہ چلان فارم ہمارے کلریکل سٹاف رسیف کرے گا انہی کو سٹوانٹ سٹوانڈ روپیز دیں گے نیکس ٹائم انشاءاللہ یہ دامام پرسیجر بینک سے ریلیٹ ہو جائے گا تو ہم چاہ رہے ہیں کیونکہ پہلی دفعہ ہم ٹیسٹنگ فیز میں ہیں تو اڈمیشن تو ہم مینوالی بھی کر رہے ہیں آن لائن بھی کر رہے ہیں فیچر میں تو انشاءاللہ سارے اڈمیشن آن لائن ہوں گے تو ابھی تو یہ فارم جنریٹ ہو چکا ہے ابھی یہ فارم سٹوانٹ جو ہے وہ لے کے آئے گا اور وہ کلیریکل آفز میں آئے گا یہ فارم دے گا وہاں پہ یہ والا فارم دے گا وہ پرنٹ کہیں سے بھی نکلوا سکتا ہے تو یہ فارم دے گا یہ چلان فارم دے گا دے گا کلرک جو ہے اس سے جو نیسیسری ڈاکومنٹ ہوں گے جو مینوالی فائل بنتی ہے وہ بنوالیں گے اور اس کا اڈمیشن جو ہوگا جو اپلائی کرنے کا سارا سلسلہ ہوگا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ سارا سارا کرسی جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس سلسلے میں آپ سے بتانا تھا جو گزارش تھی کہ جب ڈاکس نے مجھے ریجسٹر آر کی ڈیوٹی دی تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر اڈمیشن ہم آن لائن کریں تو کیسا رہے گا تو میں نے آبیس صاحب سے سب سے پہلے ڈسکس کیا تو آبیس صاحب آلریڈی یہ جو ویب سائٹ یہ ڈیزائن کر چکے تھے خاص سب پہلے تو جب میں انہوں نے کہا کہ وہ ڈیزائن تو خاص سب پہلے کر چکے ہیں تو اگر آپ جا رہے ہیں تو وہ بہت جلد جو اس میں کمیاں ہیں یا خامیاں ہیں یا جو مزید ورکنگ رہتی ہے وہ ان کو فائنل کر کے تو انہوں نے دو تین دن میں تمام پروسیجر مکمل کیا اس کی ڈویین ریجسٹر کروائی ہوسٹنگ اور یہ سارا پروسیجر کرنے کے بعد مکمل طور پر ایک بہت اچھی ویب سائٹ اگر میں تو اور بہت سارے دوست جو ویب سائٹ پہ وزیٹ کرتے ہیں وہ دیکھیں تو ایڈیوکیشن کے پوائنٹ آوی سے جو ایڈیوکیشن کے انسٹیوشن کی جتنی بھی ویب سائٹ ہیں اس لحاظ سے یہ ایک پرفیکٹ ویب سائٹ ہے ابھی بھی کیونکہ تیسٹنگ فیز میں ہے دوست مزید سجیسٹ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ مزید بہتر ہوتی جائیں گی اس حوالے سے یہ پرفیکٹ ہے تو میں آبیس صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں بہت زیادہ برکر ہیں بہت قریبی دوست ہیں کام بھی کرتے ہیں اور باقی بھی تمام دوستوں سے یہ گزارش رہے گی کہ وہ جو سٹوانٹس کو ایڈمیشنز کے لیے جو بھی پروسیجر ہے تو ان کو گائیڈ کریں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ یہ جو ہم جس فیز میں ہم داخل ہو رہے ہیں تو اس کو ہم سیکسیسفل اچیو کر سکیں تو آپ تمام کا شکریہ سپیشلی عابد صاحب کا خصوصا ڈاکٹر سجاد گائیڈ صاحب کا یہ ویجن ہے کہ وہ جو ہے کالج کو ایک بہترین کالج بنائے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق بہت اچھی ورکن کر رہے ہیں خاصہ کو آپ شکریہ آپ تمام کو اللہ اپنی حبز ومان میں رکھے تو انشاءاللہ جو ہے اس کے ساتھ ہی ایڈمیشن شروع ہیں